مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں کچھ بجائیں گا نہیں تو پڑوس میں کیسا پتا چلیں گا کہ شادی ہے سمجھ رہا ہے بات کو اور یہی وجہ لوگ دیتے کہ دولے نے ہار پیننا سہرہ پیننا کیوں پتا کیسا چلیں گا دولا کون ہے کس سے بھی جا کے گلے ملیں گا انہیں چونکہ اس کو باپ معلوم اس کا نا اس کی شادی رکھا پڑھ کے آیا نہیں اس کو معلوم کیسا ہوں گا کہ اس کی شادی ہے تو انہیں کسی کی گلے پڑھ جائیں گا تو انہیں بلتا کم از کم ایک سہرہ تو ہونا اور ایک سہرہ دو چار ہزار کر رہتا ہو اگر خالی گول والا رہا تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ کر لمبا والا روبوٹک جو رہتا نا اکپر سن تک پینکے چلتا ہو بالکل اس کو دولا کو اٹھاتے بٹھاتے لے کے چلتے مطلب وہ تو کھلی ہو جاتی اس کی بیوی بیچاری شادی ایک دن پردہ نہیں کرتی انہیں پورا پردہ میں آ جاتا آنکھیں کھلی لیتی دیکھتا ہے روبوٹک دولا اس کو ہٹا کے پوچھتے خبول ہے کیا تو وہ ہٹا کے بولنا پڑتا ہے خبول ہے عجیب بات ہے بہر حال روبوٹک سہرے مان لیتے ہیں تو پتا چلتا ہے نا دولا ہے دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے اور آپ بھی کہیں بار دولے پہے ہیں نو گیارہ اور تیرہ کی الفاظ روایت ہونا ہے تو مجھے بتائیے یہ نکاحوں میں سے کتنے نکاحوں میں آپ نے پہچان کی علامت کی طور پر کپڑے الگ پہنے ہیں سہرہ باندھا یا کوئی مجھے بتائیے